اسلام علیکم میں ہوں ساجید حسنہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے دامات کی محبت ہو اور کپتان بنانے کی جنگ ہو تو اس کے اندر شاہد خان آفریدی ہر کام کو جائز سمجھ رہے ہیں شاہد خان آفریدی شاہنشاہ آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے کس حد تک آگے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس کو کپتان بنانے کے لیے کون کون لابنگ کر رہا ہے لاہور کالندرز کا کیا ہے اس بارے میں کردار ہے اور آقب جاوید جو ہیں اور سکلین مشتار جو ہیں جن کے دامات شاداب خان ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں محمد رزوان کا کیا کردار ہے اور ہارس روف بابر آدم کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں ذرا اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم جو کچھ کرتیوی نظر آ رہی ہے وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم ایسی نہیں تھی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے اگر آپ ذرا سا دور سے دیکھیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج کون کس کو اگر اچھی فیلڈنگ کے اوپر کمر کے اوپر تھپکی دیتا ہے کون خراف فیلڈنگ کے اوپر غصہ کرتا وہ نظر آتا ہے کون اگر غلط ریویو لے لیا گیا تو کس کو گھورتا وہ نظر آتا ہے ذرا یہ چیزیں ایسی ہیں جو باریکی سے اگر دیکھی جائیں اور جب آپ پورا میچ لائف چل رہا ہو اس کے اندر آپ یہ چیزیں نوٹس کریں اور لکھتے رہیں تو پھر میری طرح آپ بھی ایک نتیجی کے اوپر پہنچ جائیں گے اگر آپ یہ observe کرنے کے لیے بیٹھے ہوں کہ آج مجھے کچھ ایسا نتیجہ نکالنا ہے جس سے پتا چلے کہ کوئی نہ کوئی خامی تو ہے کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر پی سی بھی کیا کردار عدا کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت زیادہ معلومات ملنے والی ہے شاید خان آفریدی جو ہے وہ ٹی چوینٹی کا کپتان جو ہے وہ اپنے داماد کو بنانا چاہتے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہے کہ ٹی چوینٹی اور ونڈے کا ایک کپتان ہو اور ٹیس میچ کا دوسرا کپتان ہو اس کے لیے ہو سکتا ہے سرفراز احمد کے سر کے اوپر شاید خان آفریدی ہاتھ رکھ دیں آنے والے دنوں کی اندر اور کیونکہ ابھی ٹیس کے کپتان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ساری توجہ جو ہے ٹی 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 کیونکہ ٹی ٹی کا ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے اندر ہے اور شاید خان آفریدی شاہنشاہ آفریدی کو ابھی سے ٹی ٹی کا کپتان بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کچھ میچز ملیں کچھ تجربہ ملیں آگے پی ایس ایل بھی آ رہا ہے اس کے اندر بھی اس کو ایک طرح سے کانفیڈنس ملیں اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد رزوان شاداق خان ان لوگوں کا پلہ جو ہے وہ بھی شاہنشاہ کی طرف آ جائے اور بابر آزم اس وقت جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ میں نے مقافات عمل کا ورڈ جو ہے وہ پہلے ہی یوز کیا ہوا تھا یہ تو ہو رہا ہے بابر آزم کے ساتھ کہ دوستیاں یاریاں جو ہیں آج اس کے گلے پڑتی بھی نظر آ رہی ہیں میں اپنی ویڈیوز کے اندر جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں چھے سو سے زیادہ پچھلی پاسٹ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اگر کوئی شخص اس ویڈیو کے اندر میرا یہ کلپ نکال کے دکھا دے کہ میں یہ کہتا ہوا نظر آیا ہوں کہ بابر آزم اچھا بیٹسمن نہیں ہے تو میں اس کو پانچ ہزار روپے نام دوں گا بابر آزم ایک بہترین بیٹسمن ہے لیکن ایک انتہائی غلط کپتانی کا فیصلہ کر بیٹھا ہے بیٹسمن وہ کسی قسم سے کسی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کلاس بیٹسمن نہیں ہے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے جب سے بابر آزم کپتانی کے چکر کے نا فسا ہے اس کی بیٹنگ پروفارمنس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابر آزم کی خلاف ہوں میں بابر آزم کے بلکل بھی خلاف نہیں ہوں یہ بات میں پتہ نہیں پچیس بھی دفعہ بتا رہا ہوں شاید کہ میں بابر آزم کی خلاف نہیں ہوں اس کو کپتانی کے چکر میں جب سے پڑھا ہے اس کی کپتانی کے میں خلاف ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کی خلاف جب پاکستان میچ ہا رہا ہے تو سابق کرکٹر جو ہے وہ سر پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیسی کپتانی کی ہے بابر آزم نے اور کہتے ہیں کہ بابر آزم رویا بھی ہے بابر آزم رویا اس لیے ہے کہ جن لوگوں کی اوپر اس نے اعتماد کیا تھا وہ لوگ اب اس کو پیٹ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا ہی کچھ بابر آزم نے بھی کیا تھا تب ہی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والی چیزیں آئیں ہیں یہی ہوتا وہ آ رہا ہے اور شاید خان آفیدی جو ہے وہ 1996 سے کرکٹر کے اندر ان ہیں اور ان کو سب کچھ پتا ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ کیا وسیم اور وقار کی ٹسل تھی عمران خان اور جاوید میرداد کی کس بارے میں ٹسل تھی کیا وجوہات تھی سب کپتانی کا کھیل تھا پاسٹ نائنٹیز سے عمران خان اور جاوید میرداد کا معاملہ تھا وہ اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ میڈیا اس وقت اتنا زیادہ آزاد نہیں تھا اس کے اوپر اتنی زیادہ باتیں نے ہوئیں اخبار ودن جو لوگ پڑھتے تھے یا پھر اخبارات وغیرہ جو پڑھتے تھے یا ریڈیو کے اوپر تھوڑا سا مختصر تذیہ آتا تھا اس کے اوپر لوگوں کو کچھ باتیں پتا چلتی تھی لیکن وہ بھی خاص خاص خبریں ہوتی تھیں دیپ کے اندر جا کے جیسے ابھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر لوگوں کو ہر چیز پتا چل رہی اور ہم بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اب لابنگ ہو رہی ہے آقب جاوید شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے صرف پی ایس ایل کے چند میچز کی بنیاد کے اوپر شاہد خان آفریدی صرف پی ایس ایل کے چند میچز کی بنیاد کے اوپر شاہین شاہ آفریدی کو ون ڈے اور ٹی ٹوین ڈی کا کپتان بنانے کے چکر کے نا لگے ہوئے ہیں اور کسی حد تک یہ لوگ کامیابی ہو گئے ہیں اب آپ ملازہ کیجئے گے شان مسود اور انزمام الحق کی ملاقات کیوں ہوئی تھی انزمام الحق جو ہیں وہ اس بات سے بالکل ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ کپتانی کرے کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کی فٹنس کے کچھ مسائل ہیں ان کی بیک انجری کا مسئلہ ہے اور ان کے نی کی انجری کا بھی مسئلہ ہے گھٹنے کی انجری جو ہے اور ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا شاہین شاہ آفریدی پچھلے دو تین میچز کے اندر جس طرح اپنی باڈی کو بینگ کرتے ہیں اور جس طرح وہ زور سے بال کرتے ہیں جس کی وجہ سے انپلیبل بال ہو جاتی ہے اندر آنے والی وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ مین یہی ہے اس بارے میں تمام سابق اور کرکٹر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بینگ باڈی کو نہ کرنا درد کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ کے کمر کے اندر درد ہے یا آپ مکمل طور پر فٹ نہیں ہوں کیونکہ وسیم اکرم اس بات کی نشانی کر چکے ہیں پچھلے دو سال سے کھلانیوں کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اگر شاہین شاہ آفریدی کا آج فٹنس ٹیسٹ کیا جائے امام الحق کا فٹنس ٹیسٹ کیا جائے پاس نہیں کر سکیں گے ایک رضوان ہے شاہد وہ اپنا فٹنس ٹیسٹ پاس کر لے اور ایک اور کھلاڑی ہوگا جنہیں بھی مین کھلاڑی کھیل رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے اندر فخر زمان سمیت یہ لوگ فٹ نہیں ہیں مکمل طور پر حارس روخ کو بھی شامل کر لیں اس کا بھی ویٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لوگ جو یہ آلی باتیں کر رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی حارس روخ اور شادہ آف خان جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے ان لوگ کی پرفارمش نیچے آئی ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک سوچ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ بابر آزم کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی سے ان لوگوں کو خریب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر محمد نواز محمد رزوان شاداب خان اور حارس روخ یہ واحد کچھ ایسے کھلاری ہیں جو اب شاہین شاہ آفریدی کو بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پسے پردہ ان میں افتخار ایک ایسا کھلاری ہے جو بابر آزم کو ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے اور کچھ ایسے کھلاری ہیں جو بابر آزم کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ چند کھلاری ہیں اور ان کا سپورٹ کرنا نہ کرنا برابر ہے کیونکہ مین کھلاری جو ہیں وہ کچھ شاہین شاہ آفیدی کی طرف چلتے میں نظر آ رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم جیتے ہارے اس بات سے ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے پرفارمس کیسی دینی ہے کیا کرنا ہے پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے اگلے راؤنڈ کے لیے کیسے کالیفائی کرے گی اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے سب لوگ سوچ رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد کی صورتحال کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کانٹریکٹ ہوئے تھے سینٹرل کانٹریکٹ اس کے اندر ہم لوگ ان رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس وقت لوگوں کی پلاننگ اور کھلاڑیوں کی پلاننگ یہ چل رہی ہے اس میں پی سی بی کا کیا کردار ہے کیونکہ شاہد خان آفیدی اور آقب جعوید محمد یوسف سخلین مشتار کی سارے لوگ جس طرح لابنگ کرتے ہوئے اور ان زمام الحق الگ سے ایک اپنا معاملہ تیہ کرتے میں نظر آ رہے ہیں شان مسعود کے ساتھ کہ اس کو کیلنگ کپتان بنا دیا جائے یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے اس کے اندر پی سی بی کا کیا کردار ہے پی سی بی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے اور اس حوالے سے میں نے بہت پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پی سی بی باور آزم سے یقینی طور پر ایزا کپتان جان چھوڑانا چاہتا ہے ایزا بیٹسمن تو نہیں لیکن ایزا کپتان جو ہے وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو مضبوط امیدواری تمام تر چیزیں چل رہی ہیں اور پی سی بی اوپر سے ایک گہری نظر سے دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے فیصلہ یا جس کے حق میں بھی کھلاری جو ہیں وہ زیادہ پلڑا اپنا وزن ڈال دیں اس کو ہم کپتان بنا دیں گے یہی پی سی بی کا کپتان سیلیکٹ کرنے کا ایک میار ہے کہ کوئی زیادہ تر تیم کے کھلاری جو ہیں تیم تو یہی کھیل نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے کھلاری نہیں ہے پاکستان کے پاس میں لسٹ گرما سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کھلاری ہیں کہ آپ ایک دوسری ٹیم بھی بنا لیں اور ان کھلاریوں کو ریپلیس کر کے ان لوگوں کی جگہ بھی دوسرے کھلاریوں کو لا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھنے والی نظر تو رکھیں آپ اردگرد نظر تو ڈالیں اتنا بڑا زیادہ ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے پاکستان کے اندر لیکن لوگوں کو وہ ٹیلنٹ نظر نہیں آتا لوگوں کو صرف وہ کھلاری نظر آتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہیں ان کا کام کر سکیں اور ان کی کہیوی بات کے اوپر عمل کر سکیں ہر کھلاری ایسا نہیں کرتا اس لیے ان کھلاریوں کو دیکھا جاتا ہے ان کھلاریوں کو چنا جاتا ہے جو لوگ یس سر ہوں یس مین ہوں اس لیے وہ کھلاری جو ہیں وہ اس وقت تیم کے اندر بھی ہیں اور انہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے اور کس کے ساتھ اس کو کپتان بنوائیں گے اور کون جو ہے اس کو بیچ مجدار کے اندر چھوڑتا ہوا نظر آنا ہے یہ باری چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر مجھے امید ہے شان مسود یا پھر شاہنشاہ آفریدی ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مستقبل کے اندر پاکستانی تیم کا ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر کپتان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کا مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر کپتان دوسرا ہوگا اور ٹیسٹ کا کپتان دوسرا ہوگا یہ والی چیز ہونے والی ہے اور اس بارے میں ابھی آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی تیم کے اندر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چل رہا ہے تو ضرور میری معلومات کے اندر اس بارے میں اضافہ کیجئے گا جو کچھ سورسز کے ذریعے اور کچھ میری اپنی اوبزرویشن تھی اس کے مطابق یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اگلی ویڈیو کے اندر میں کچھ اور باتیں کروں گا پیسی پی سی بی کے کردار کے حوالے سے اور بابر آزم کے بارے میں تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے جو دیکھا ہے کہ شاہنشاہ آفریدی اور شان مسود ایک مضبوط امیدوار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہی دو امیدوار ہیں کوئی تیسرا امیدوار بھی ہے جس کیلئے لابنگ ہو رہی ہے آقب جاوید جو ہیں وہ شاہنشاہ آفریدی نے کس حد تک لابنگ کرتے ہوئے چلے گا شاہنشاہ آفریدی کہاں تک چلا گیا آج وہ بابر آزم کے اوپر تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ذرا حالات کو دیکھئے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کوئی نیا کھلاری بھی ہے تیسرا امیدوار بھی ہے جو کپتانی کا دعوے دار ہو سکتا ہے ضرور کمنٹ سیکشن جنبا آ کر بتائیے گا اور آپ کی اپنی کیا اوبزرویشن ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں آئیے کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ